اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم ہیں آپ کا صدفری زوان و لوگز میں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں سموکی چکن بریانے سموکی چکن بریانے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہاف کیجی چکن لیا ہاف کپ یوگرٹ لیا ہاف ٹی سپون لیا جائی فل پوڈر اور جویتری پوڈر ہاف ٹی سپون چاٹھ مسالہ پوڈر لیا ہاف ٹی سپون کوریانڈر پوڈر لیا ون ٹی سپون لیمن جوز لیا ہاف ٹی سپون گھر مسالہ پوڈر لیا ون ٹی سپون ریڈ چیلی پوڈر لیا ون ٹی سپون نمک تو ٹی سپون جنجر اور گارلکہ پیسٹ لیا ایک چھوٹکی پوڈ کلر یوز کریں گے جی سب سے پہلے ایک بول لیا چکن ایڈ کیا جوگرٹ ایڈ کریں گے جی اب اس کے اندر ڈالیں گے جنجر اور گارلکہ پیسٹ ون ٹی سپون جنجر پیسٹ ون ٹی سپون گارلک پیسٹ لیا تھا ریڈ چیلی پوڈر نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا کوڑی اینڈر پوڈر گرم سالہ پوڈر چارٹ مسالہ پوڈر اور اس کے اندر جائفل اور جویتری کا پوڈر اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوز ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس میں ایڈ کیا ایک چھوٹکی پوڈ کلر اگر آپ لوگ کو نہیں فور کلر پسند تو آپ لوگ نہ ایڈ کیجئے گا اس کو دو سے تین گھنٹے کی ریسٹ دیتے ہیں جی یہاں پہ پیاز کو کٹ لیا لمبا لمبا اور بریگ بریگ اس کو برون کریں گے جی سب سے پہلے پوٹ لیا ہاف کپ اویل ایڈ کیا اویل کو گرم کر لیا تین سے چار منٹ کے لیے آپ اس کے اندر پیاز ایڈ کیا پیاز کو برون کر لیتے ہیں اور برون کرنے میں چار سے پانچ منٹ لگے تھے جی پیاز برون ہو چکے اس کو باہر نکال لیتے ہیں چیکن کی گریوی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے جی سب سے پہلے دو گرین چیلس لی ان کو سینٹر میں سے کٹ لیا یہاں پہ ہاف کپ پیاز لیا اور اس کو بریگ بریگ کٹ لیا یہاں پہ ہاف کپ پانی لیا اور پانی کو حسب ضرورت استعمال کریں گے جی یہاں پہ ٹماٹر لیے تقریباً ایک کپ سب سے پہلے فلیم آن کی پوٹ رکھا ہاف کپ آئل ایڈ کیا آئل کو گرم کر لیا تین سے چار منٹ کے لیے اب اس کے اندر پیاز ایڈ کیا پیاز کو لائٹ پینگ کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹماٹر آپ لوگ ٹماٹر پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے دو گرین چیلس آپ لوگ اگر تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے گا گرین چیلس جی یہاں پہ تین سے چار منٹ کے لیے ٹماٹر کو سوفٹ کر لیا تھا جو چیکن کو میرینیٹ کیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے پانی ایڈ نہیں کرنا یہاں پہ جی دس منٹ مکمل ہو چکے ہیں چیکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو اور کوک کریں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہوتا اور جی دوسری طرف ہم لوگوں نے کوئلے کو گرم کر لیا اب اس کی اوپر تیل ایڈ کر دیں گے اور اس کو سموک دیں گے چیکن کو اس کی اوپر ڈککن دیتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی پانچ منٹ مکمل ہو چکے کوئلے کو بہر نکال لیا اور جو چیکن تھا وہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا اس کے اندر گرین کوڑی انڈر ایڈ کیا مکس کر لیتے ہیں اور اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں جی اب یہاں پہ چاول کوک کرتے ہیں تو چاول کے لیے سب سے پہلے رائس لیے تقریباً دو کپ اس کو بھی گو دیا تھا اور یہاں پہ کھڑے مسائلے لیے یہاں پہ دو سلمن سٹک لیے ہیں اور چھے لونگ لیے پانچ گرین کارڈی مملی اور ایک تیز پتہ لیا جی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہے جنجر اور اس کو بھی بری بری کارٹ لیا تھا ہاف کپ گرین کورینڈر لیا جی اس کے بعد یہاں پہ ایک چھٹکی فوڈ کر لیا اس کو پانے میں مکس کر لیا سب سے پہلے فلیم آن کیا اوپر پورٹ رکھا پانے ایڈ کیا اور اب اس کے اندر کھڑے مسائلے ایڈ کیے نمک ایڈ کیا تھا تقریباً ون ٹیبل سپون اس کے اندر چاول ایڈ کر دیئے چاول کو کپ کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب یہ نائنٹی فائف پرسنٹ کو کھو جائیں گے تو پھر اس کا پانے نکال دیں گے جی یہاں پہ جو چیکن تھا وہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اب اس کی اوپر چاول ایڈ کریں گے اب اس کی اوپر ہم لوگ ایڈ کریں گے برون پیاز جو شروع میں فرائی کیا تھا اس کی اوپر لگائیں گے جنجر جو بڑی بڑی کٹ لیا تھا اب اس کی اندر ڈالیں گے فوڈ کلر جو پانے میں مکس کیا تھا آپ لوگ دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں اور فوڈ کلر ایسے بھی ڈال سکتے ہیں جی اب اس کی اوپر ڈککن دیتے ہیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے دم دیتے ہیں یہاں پہ پندرہ منٹ مکمل ہو چکے دم ہم نے کھول دیا اور فلیم آف کر دی تھی اس کو ہلکے ہاتھوں کے مدد سے ہلا لیتے ہیں یہاں پہ ڈش آؤڈ کرتے ہیں ہمارے بہت ہی مزے کی سموکی چکن بریانی ریڈی ہوئی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگ اسے گرین ٹیٹنی یا رائتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آئی ہوپ آج کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے بائی انٹ ٹیک کیئر ٹیک کیا